توشہ خانہ کا ایک میٹیار اس ملک میں آئین کے آرٹیکل فورٹین سے ایٹین تک جو آئین کا اصل جوز ہیں جس میں وہ جو آپ کے پاس رائٹ ٹو اسیملی ہے رائٹ ٹو پروٹیسٹ ہے رائٹ ٹو انفومیشن ہے رائٹ ٹو سپیک ہے بات کر سکتے ہیں اس کی تو وائلیشن ہو رہی ہے اور رات کے اندھیرے میں پتہ نہیں کون سی چھبیسویں ترہ میم تو اب ستائیسویں بھی آ رہی ہے وہ بھائی جو پہلے سے کانسٹیٹوشن موجود ہے اس پہ تو عمل درامت کرلو ایلیٹ فورس بلالی پتہ نہیں ہم نے تو ساری نیتی خواتین کھڑی ہیں میرے ہاتھ میں تو یہ ویپن آف ماس ڈسرکشن ہے جس سے ہم اللہ کی مدد مانگتے ہیں یا یہ پوسٹرز ہیں اور اڈیالا کے ہم ان کا جو بیرک تھا اس کو ہم نے کراس نہیں کیا سب نے دیکھا پہلے تو یہ سارے ٹرافک پولیس والے بن گئے ہیں ہماری گاڑیوں کو یہ حراس کر آکے درائیوروں کو پیچھے کیا ہے میڈیا والوں کو دھکے دیئے ہیں تو اتنا خوف ہے ان کو اتنے خوف زد ہیں یہ بولک ہے یا کوئی یہاں پہ خانہ جنگی ہو رہی ہے یہ مقبوضہ پاکستان ہے یا کوئی آزاد پاکستان ہے یہاں پر ہم کھڑے نہیں ہو سکتے پیس فول پروٹیسٹ نہیں کر سکتے یہاں دفعہ ایک سو چوالیس نہیں لگی ہوئی یہاں پہ کوئی پابندی نہیں ہے ہم تو ڈیالا کے سامنے بھی نہیں گئے مطلب ڈرائیور ہوتل یا چائے والے ہوتل کے سامنے بھی کھڑے ہو جاؤ تو ان کو تکلیف ہو جاتی ہے تو یہ انہوں نے حال کر لی ہے جی پنجاب میں فتنہ حکومت نے فارم سنتالیس کی حکومت نے اور انشاءاللہ یہ جو سبز کارڈ اور سبز ٹریکٹر اس سے کوئی گزارا نہیں ہوتا پہلے پیلی ٹیکسیاں چلائی گئی تھی پھر ٹریکٹر بھی اس طرح کے چلائے گئے تھے نہ سبز رنگ سے کوئی فرق پڑھنا ہے نہ پیلے رنگ سے پڑھنا ہے رنگ اس رنگ سے فرق پڑھنا ہے یہ جو جھنڈا ہے ہمارا جب تک ہمیں آزادی نہیں ہوگی اس ملک میں ترقی نہیں ہو سکتی آئینی ترامیم نہیں آپ غیر آئینی ترامیم کر رہے ہیں اور جو ہمارے لیڈر عمران خان کے ساتھ سلوک کیا جا رہا ہے اس جیل میں ہم اس کے خلاف یہاں سٹینڈ لے رہے ہیں اس پہ ہم آواز اٹھا رہے ہیں اس پہ ہم پروٹیسٹ کر رہے ہیں کہ یہ کیا وجہ ہے کہ صرف ایک ٹرائل کے لیے ان کو موت کی چکی میں رکھا گیا ہے ان کے اپر کوئی سزا نہیں ہے اس وقت دائی سو سے زیادہ کیس بنا کے بھی مو کی کھانی پڑی ہے کچھ بھی پروف نہیں کر سکے کیا وجہ ہے کہ بیس دن تک ان کو اتنے برے سلوک کے ساتھ رکھا گیا ہے کس بات کا خوف ہے آپ کو مینڈیٹ تو آپ کا ہے نہیں تو اس کی آواز دبانے سے آپ کا خیال عوام آپ کے ساتھ ہو جائے گی میں بتانا چاہتی ہوں کہ قوم کی ماں قوم کی بہنیں بیٹیاں اپنے سچے امت مسلمہ کے لیڈر مظلوم اڈیالہ قیدی نمبر 804 عمران خان کے ساتھ ہے انشاءاللہ اور آپ جس جس کے ساتھ پنگا لے لیا ہے نا جب ماں و بہن و بیٹیوں کے ساتھ تو انشاءاللہ ہم اگلی ساتھ نسلو تک پوری کوشش کریں گے عمران خان کے نام کو کیا آپ اس کے ذکر کو بھی نہیں روک سکیں گے یہ بچے تیار ہم نہیں کرنے ہیں نا آپ فکر نہ کریں دوسری بات یہ ہے یا میں یہ ہائلائٹ کرنا چاہتی ہوں وہ جو ایک فتنہ لندن بھاگاتا وہ وہاں سے سیدھا واشنگٹن ڈی سی پہنچ گئے ہیں تو ذرا ذہن میں رکھیں ذرا ادھر بھی نظر رکھیں کہ بلاول صاحب بھی ڈی سی یاترہ کو پہنچ گئے ہیں وہ بھگوڑے صاحب بھی ڈی سی یاترہ کو پہنچ گئے ہیں وہاں ایسی کون سی تندور کی روٹیاں مل رہی ہیں یا آپ وہاں جان کے کبوتر اڑانے ہیں تو ذرا ذہن میں رکھیں کہ لندن پلان باقی تو سارا کامیاب کر لیا لندن پلان میں صرف ایک ناکامی ان کو ہی ہے اور وہاں ہے ڈٹا وہاں قیدی نمبر 804 تو اب لندن سے سیدھا ڈی سی روانہ ہو گئے ہیں ہم پہ 104 یا 144 ناپ لگا دیں تو ذرا اس پہ بھی نظر رکھیے گا سازشی لوگ ہیں اور کل جو بیان جاری کیا ہے فارم 47 کی جالی وزیرعالہ نے ہم اس کی مضمت کرتے ہیں اور پوری دنیا کو کہتے ہیں کہ اس بیان کا نوٹس لیں یہ کھلی کھلی قتل کی دھمکیاں ہیں اڈیالہ جیل پنجاب حکومت کے انڈر آتا ہے ہمارا ٹوٹل نو کانفیڈنس ہے اس قاتل حکومت میں خان صاحب کو سلو پوائزنگ کی جاری ہے ان کو ڈاکٹر کی ایکسس نہیں دی جاری ہے اگر اللہ ماف کرے اگر ان کو ذرا سا بھی نقصان پہنچا تو ذمہ دار مریم نواز ہوگی یہ ہم آج بتا رہے ہیں آپ کو اس پہ ہی کیس چلے گا اور اس بات پہ بھی کیس ہونے چاہیے انٹرنیشنل کوٹ آف جسٹس میں لے کے جائیں گے کہ اتنی کھلی دھمکیاں دی جاری ہیں خان صاحب کو ان کی جان کے بارے میں ہمارا رائٹ ہے یہ پیسفول پروٹیسٹ ہے ہم نے کسی قانون کی کسی آئین کی وائلیشن نہیں کی ہے یہ پولیس گردی غلط کی جاری ہے یہاں پہ ایس ایچو ندیم ایس ایچو ساکیب اور پتہ نہیں کون کون سے لوگ آکے کھڑے ہو گئے ہیں یہ خاتون ایس ایچو بھی بلالیا افتاب صاحب بھی یہ ریکارڈ پہ کر لیں آپ اور ان کے اے ایس آئی اور وہ شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار جو بتمیزی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں آپ سب نے گواہ ہیں ہم نے یہاں پر ایک گھنٹے سے زیادہ پروٹیسٹ کی اور بلکل پیسفول پروٹیسٹ کیا ہے اس کے نتیجے میں جھوٹے پرچے یا جھوٹے ریس وارنٹ آئیں گے تو اس سے اندازہ لگا لیجے گا کہ پاکستان کے آئین کو ترمیم کی ضرورت نہیں ہے پاکستان کو اصلی فارم سنتالس کی حکومت کی ضرورت ہے یہ بچے تیار ہم نہیں کرنے ہیں نا آپ فکر نہ کریں دوسری بات یہ ہے یا میں یہ ہائلائٹ کرنا چاہتی ہوں وہ جو ایک فتنہ لندن بھاگاتا وہ وہاں سے سیدھا واشنگٹن ڈی سی پہنچ گئے ہیں تو ذرا ذہن میں رکھیں ذرا ادھر بھی نظر رکھیں کہ بلاول صاحب بھی ڈی سی یاترہ کو پہنچ گئے ہیں وہ بگوڑے صاحب بھی ڈی سی یاترہ کو پہنچ گئے ہیں وہاں ایسی کونسی تندور کی روٹیاں مل رہی ہیں یا آپ وہاں جان کے کبوتر اڑانے ہیں تو ذرا ذہن میں رکھیں کہ لندن پلان باقی تو سارا کامیاب کر لیا لندن پلان میں صرف ایک ناکامی ان کو ہی ہے اور وہاں ہے ڈٹا وہاں کہدی نمبر 804 تو اب لندن سے سیدھا ڈی سی روانہ ہو گئے ہیں اب لندن پلان چھوڑ گیا اب ان کا کوئی ڈی سی کا پلان آنا شروع ہو گیا واشنگٹن ڈی سی کہہ رہی ہوں پاکستان کے سارے ڈی سی اب لگا دیں تو ذرا اس پہ بھی نظر رکھیے گا سازشی لوگ ہیں اور کل جو بیان جاری کیا ہے فارم سنتالیس کی جالی وزیرعالہ نے ہم اس کی مضمت کرتے ہیں اور پوری دنیا کو کہتے ہیں کہ اس بیان کا نوٹس لیں یہ کھلی کھلی کتل کی دھمکیاں ہیں اڈیالہ جیل پنجاب حکومت کے انڈر آتا ہے ہمارا ٹوٹل نو کانفیڈنس ہے اس قاتل حکومت میں خان صاحب کو سلو پوائزنگ کی جاری ہے ان کو ڈاکٹر کی ایکسس نہیں دی جاری ہے اگر اللہ ماف کرے اگر ان کو ذرا سا بھی نقصان پہنچا تو ذمہ دار مریم نواز ہوگی ہم آج بتا رہے ہیں آپ کو اس پہ ہی کیس چلے گا اور اس بات پہ بھی کیس ہونے چاہیے انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں لے کے جائیں گے کہ اتنی کھلی دھمکیاں دی جاری ہیں خان صاحب کو ان کی جان کے بارے میں جو ہے وہ ہمیں خطرات لاحق ہیں یہ پروٹیسٹ ہمارا رائٹ ہے یہ پیسپول پروٹیسٹ ہے ہم نے کسی قانون کی کسی آئین کی وائلیشن نہیں کی ہے یہ پولس گردی غلط کی جاری ہے یہاں پہ ایس ایچو ندیم ایس ایچو ساکب اور پتہ نہیں کون کون سے لوگ آکے کھڑے ہو گئے ہیں یہ خاتون ایس ایچو بھی بلالیا افتاب صاحب بھی یہ ریکارڈ پہ کر لیں آپ اور ان کے ایس آئی اور وہ شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار جو بتمیزی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں آپ سب نے گواہیں ہم نے یہاں پر ایک گھنٹے سے زیادہ پروٹیسٹ کی اور بلکل پیسفول پروٹیسٹ کیا ہے اس کے نتیجے میں اب جھوٹے پرچے یا جھوٹے ریس وارنٹ آئیں گے تو اس سے اندازہ لگا لیجے گا کہ پاکستان کے آئین کو ترمیم کی ضرورت نہیں ہے پاکستان کو اصلی فارم سنتالس کی حکومت کی ضرورت ہے بیشمار بیشمار